محبت کو عشق اور عشق کو جب جنو ملا محبت کو عشق اور عشق کو جب جنو ملا لٹا کے سب کچھ تب جا کے مجھے سقو ملا ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالی چینل آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا اس میں میں بات کروں گا بی اے تھرڈیر اور بی اے سیکنڈیر کے اگزام ہونے والے ہیں اور اس کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے صرف چھ سات دن بچے ہوئے ہیں اگزام میں تو بی اے تھرڈیر کا فرشٹ پیپر جو ہے وہ آپ کو نصر میں دینا ہے یعنی ریٹن آپ کو لکھنا ہوگا اور جو سیکنڈ پیپر ہے وہ افزیکٹیب ہوگا اسی کے لیے میں نے یہ سوالہ اطاف کے سامنے پیش کروں گا میں لے کے آیا ہوں تو آج بات کریں گے جو بی اے تھرڈیر کا سیکنڈ پیپر ہے اس میں بات کرتے ہیں اور اس اگزام کے علاوہ تمام اردو کے امتحانوں کے لیے بہت ہی اہم سوالات ہیں مسنوی سے متعلق ہیں کیونکہ مسنوی کا جو چپٹر ہے وہ تھوڑا مشکل ہے اگر قدیم مسنویوں کے نام پوچھ لیے جاتے ہیں یا شاعروں کے تو وہ بتانا بہت ہی دشبار ہو جاتا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہندوستان میں مسنوی کی ابتدا دھکن سے ہوئی اس بات کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے ابتدا ہوئی ہے اور دھکن کے ایک شاعر خوب محمد نے انہوں نے کیا کہا تھا خوب محمد نے ایک مسنوی لکھی تھی خوب ترنگ کے نام سے یاد رکھنا خوب ترنگ مسنوی ہے اور یہ لکھی کس نے ہے خوب محمد نے مسنوی لکھی ہے جو ابتدائی دور کی اہم مسنوی ہے اس کے بعد میں مقیمی ایک نام ہے یہ بھی مصنبی کو شاعر ہے اور انہوں نے چندر ودن اس کو ہندی میں بھی پڑھا جاتا ہے اس مصنبی کو اور یہ اردو میں بھی بہت اہم مصنبی ہے اور اس کو لکھا ہے مقیمی نے یہ بھی دھکنی شاعر ہیں اور مصنبی کا نام یاد رکھنا ہے چندر ودن اور گواسی جو ہیں گواسی نے دو مصنبی لکھی ہیں ایک سیف الملوک اور بدیل جمال یہ دو مصنبیاں ہیں جن کی بجا سے انہوں نے مقبولیت حاصل کی ہے مصنبی گوئی میں اس کے بعد میں مصنبی خاور نامہ یاد رکھنا اس کو کمال رستمی نے لکھا ہے اس مصنبی کو آپ کو بہت دھیان سے یاد رکھنا ہے بہت زیادہ اہم مصنبی ہے خاور نامہ خاور نامہ اس کے لکھک جو ہیں وہ کمال خان رستمی ہیں اور کمال خان رستمی کی جو مصنبی ہے یہ اس کو حضرت علی کے اعصاف بیان کرتی ہے یعنی حضرت علی جو ہیں ان کے اعصاف کس میں بیان کیے گئے ہیں خاور نامہ مصنبی خاور نامہ میں اور یاد رکھنا یہ ایک طویل مصنبی ہے اور اس میں اشار کی تعداد یاد رکھنا ہے چوویس ہزار ہے 24,000 اشار ہیں اس میں جس کے بعد میں قطب مشتری ملہ وجہی کی لکھی ہوئی مصنبی ہے جس کا نام قطب مشتری ہے اور یہ قطب مشتری کا جو موضوع ہے وہ یاد رکھنا آشکانہ ہے اور قطب مشتری جو ہے وہ قلی قطب شاہ کے کردار پر لکھی ہوئی مصنبی ہے اور اس میں جو ہے بھانگ مطی کا جو کردار ہے اس کو مشتری کا نام دیا گیا ہے اور مشتری جو ہے وہ بھانگ مطی ہے یہ بنگال کی شہزادی تھی اور اس پہ آشک ہو گئے تھا محمد قلی قطب شاہ تو محمد قلی قطب شاہ کے کردار پر لکھی ہوئی مصنبی ہے اس کے بعد میں قطب مشتری مصنبی لکھنے میں صرف 20 روج لگے ہیں ایسا کہا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے تنقید نگار ہیں جنہوں نے صرف بارہ دن بتایا کہ یہ مصنبی جو ہے وہ بارہ دن میں لکھی گئی ہے اس کے بعد میں ابن نشاتی کی لکھی مصنبی کا نام پھول بن ہے فخر الدین نظامی کی مصنبی آپ کو یاد رکھنا ہے قدم رہ پدم رہ ہوئے اس میں وہ جلدی گڑڑ ہوتا ہے اور ابن نشاتی کی مصنبی کا نام پھول بن ہے اس کے بعد میں تباعی بحرام و گل اندام کے نام سے ایک مصنبی لکھی گئی تھی بحرام و گل اندام جو ہے گل اندام جو ہے یہ مصنبی لکھی ہوئی ہے اور یہ مصنبی جو ہے وہ ابن نشاتی کی لکھی ہوئی مصنبی ہے اس کے بعد دو نام آپ کو اور یاد رکھنا ہے دقنی مصنبیوں میں ایک بحری ہیں بحری نے من لگن نام سے ایک مصنبی لکھی تھی یہ بحری کی لکھی ہوئی مسنوی ہے اور وجدی ہے وجدی کی لکھی ہوئی مسنوی ہے پنچی باجہ پنچی باجہ یاد رکھنا یہ مسنوی اور من لگن یہ دونوں مسنوی بحری کی لکھی ہوئی من لگن ہے اور وجدی کی لکھی ہوئی پنچی باجہ ہے دونوں مسنویہ سوفیانہ مسنوی ہیں اس کے بعد میں دکنی مسنویوں کا خاتمہ بوستان خیال مسنوی لکھی گئی تھی اور یہ سراج اور انگا وادی کی لکھی ہوئی مسنف سراج کی لکھی ہوئی مسنفی ہے بوستان خیال اور بوستان خیال کے نام سے ایک نوبل ہے اس پر بعد میں بات کریں گے جب نوبل کے چپٹر پر بات کریں گے تو دکن کی آخری مسنفیوں میں گنی جاتی ہے بوستان خیال اب بات کرتے ہیں شمالی ہند میں جیسے لکنو ہے دہلی ہے رامپور ہے یہ تمام علاقہ جو ہے وہ شمالی ہند میں گنا جاتا ہے جو دکنی کے بعد میں دور آیا ہے اس دور میں گنے جانے والا علاقہ ہے اب اس میں کیا ہے شمالی ہند میں دیکھ لیجئے اس میں جو آغاز مسنفی کا ہوا ہے اس میں میر تقیمیر سے اس کو مانا جاتا ہے اور اسی دور میں میر تقیمیر کی بہت مشہور مسنفی ہے دریائے عشق دریائے عشق اگر آپ کے پاس بقت ہے تو مسنفی پڑھنا چاہیے آشقانہ مسنفی ہے اور اس میں جو ہے وہ محبوبہ دریائے میں ڈوب کر ختم ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہیرو ہوتا ہے جو اس کا مسنفی کا وہ بھی اس دریائے میں ڈوب جاتا ہے دریائے میں اس کی دریائے میں جب سفر کرتی ہے تو اس کے پیر کی جوتی دریائے میں گر جاتی ہے جس کو لینے کے لیے اس دریائے میں کچھ جاتا ہے بچانے کے لیے وہ اس طرح سے اس میں کہانی ہے اس کے بعد میں میر اثر کا نام یاد رکھنا جو خاجہ میر درد اردو کے ایسے واحد شاعر میر خاجہ میر درد جو ہیں میر خاجہ میر درد جو ہیں وہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزلوں کے سبا کچھ نہ لکھا ہے اگر پوچھا جائے ایسا کون شاعر ہے صوفی شاعروں میں گنے جانے والا شاعر کون ہے تو خاجہ میر درد جس نے کوئی بھی غزل کے سبا کسی بھی سنف میں اپنی توازمائی نہیں کی وہ خاجہ میر درد کا نام ہے صوفی شاعر میں بھی خاجہ میر درد کا نام ہے انہی کے چھوٹے بھائی ہیں میر اثر اور میر تقی میر کے ہم اثر تھے میر اثر جو ہے تھے وہ ہم اثر تھے اور انہوں نے ایک مسنوی لکھی تھی خواب و خیال یاد رکھنا مسنوی لکھی اور مرزا شوق جو ہیں وہ لخنو کے ایک شاعر تھے انہوں نے مسنوی لکھی تھی زہر عشق جو عشق کیا داستان پر مونی ہے اس کے بعد میں دہلی اجڑنے کے بعد مسنوی صنف جو ہے وہ لخنو میں منتقل ہو گئی اس کے بعد میں آتا ہے لخنو کا دور اور لخنو تہذیب کی پہلی مسنوی جو ہے سہر البیان میر حسن کی لکھی ہوئی ہے لیکن یہاں پر یاد رکھنا میر حسن رہنے والے دہلی کے تھے اور وہ میر حسن جو ہیں وہ باور علی انیس کے دادا ہیں باور علی انیس کی پیدائش اور انتقالی باور علی انیس جو ہیں وہ اٹھارہ سو تین میں پیدا ہوئے ہیں یاد رکھنا ان کے دادا ہیں میر حسن اور میر حسن دہلی کے رہنے والے تھے جس کی بچہ سے ان کی جو مسنوی سہر البیان ہے اس میں دہلی اسکول کی خوبیاں نظر آتی ہیں اس کے بعد میں دیکھیں میر حسن کی دوسری جو مسنوی ہے اس کا نام ہے گلزار ایرم یہاں پر ڈاؤٹ نہیں ہی ہونا چاہیے گلزار ایرم جو ہے وہ مسنوی لکھی ہوئی میر حسن کی ہے لیکن گلزار نسیم جو ہے وہ دیاشنکر نسیم کی لکھی ہوئی مسنوی کا نام ہے اور دیاشنکر نسیم جو ہیں ان کے استاد محترم کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے خاجہ حیدر علی آتش ہے اور خاجہ حیدر علی آتش کے استاد کا نام مسحفی ہے یہ یوں یاد کر سکتے ہیں کہ مسحفی اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں گزلگو شاعر ہیں اور یہ رہنے والے دہلی دہلی کے دبستان میں گنے جاتے ہیں اور مسحفی کے شاگرد کا نام ہے خاجہ حیدر علی آتش اور خاجہ حیدر علی آتش کے شاگرد کا نام ہے دیاشنکر نسیم اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ناکدین نے گلشن عشق یہاں پر ایک یہ بہت امپورٹنٹ کوشن ہے دیکھ لیجئے ناکدین نے کیا کہا ہے گلشن عشق ایک مسنوی ہے اور اس مسنوی کو گلے سرسید کے نام سے انہوں نے بیان کیا ہے گلے سرسید کے نام سے جانی جاتی ہے مسنوی کونسی گلشن عشق تو اس طرح سے مسنوی سے مطالق یہ سوالات جو تھے وہ میں نے آپ کے سانے پیش کیے ابھی اگر اور مجھ کو سوالات جو اہم لگیں گے ان پر ہم بات کریں گے ورنہ جو ہے آگے کی جو چیپٹر ہے اس پر بات کریں گے حالانکہ یہ سبھی جتنے سٹوڈنٹ کالیج آتے ہیں ان سبھی کو شیئر کر دیجئے گا سبھی اسٹوڈنٹ جو پڑھنے آتے ہیں تو ان کو پس پہنچ جانا چاہیے یہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے جو آئیں گے بعد میں دکت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگزام سے پہلے ایک دن پہلے سبھی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ گروپ جرور دیکھ کے جایا کریں ٹھیک ہے شکریہ خدا حافظ